اسلام علیکم امید کرتا ہوں وہاں سب خیاری سے ہوں گے جیس کے آپ کو بتا ہے کہ آج سے ایک ہوتے ہیں پہلے مفید آرمسود حفظہ اولا اطلا اور انجلی محمد ری مرزا حفظہ اولا اطلا کے درمیان نے خلا والے مسئلے کے اوپر بیعث سے ہوئی انجلی صاحب نے اپنا موقع بیان کیا اور مفید صاحب نے اپنا موقع بیان کیا مفید صاحب نے انجلی مرزا جو موقع بیان کرتا ہے نا یہاں تک کسی نے بھی بیان نہیں کیا اور انجلی مرزا اپنی رائے اس میں ڈال رہا ہے تو جو موقع ہم بیان کر رہے ہیں وہی اصل موقع ہے تو یہ سب آپ کو بتا ہے معاملہ ہوا ہے تو یہاں پر میرے بھائیوں بنوں میں آنکھ اٹھا دوں کہ انجلی محمد ری مرزا صاحب نے جو موقع بیان کیا تھا نا وہی سے موقع اہل دیس علماء کرام کا یعنی کہ اہل دیس علماء کرام بھی وہی موقع بیان کرتے ہیں جو کہ انجلی محمد ری مرزا صاحب نے بیان کیا ہے اب انجلی محمد ری مرزا صاحب کا موقع کیا تھا یہاں پر میں آپ کو بتا ہیتا ہوں پر اس کو بات ہے میں آپ کو اہل دیس علماء کرام کی ویڈیوز بھی دکھاؤں گا انجلی محمد ری مرزا صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت جب مرزی چاہے اپنے خاند سے کسی بھی شرع وجہ کی بیانت کے اوپر کھولا لے سکتی ہے انہوں نے وجہات میں یہ بات شامل ہے کہ عورت یہ بات کہے کبھی میں اب خاند کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے میرا خاند اچھا نہیں لگتا یا پھر مجھے اپنے خاند کی یہ والی آلت اچھی نہیں لگتی یا پھر یہ بات کہے کہ میرا خاند دوسری شادی کر رہا ہے تو میں اس چیز کو برداش نہیں کر سکوں گی یا پھر اور بھی کئی وجہ آپ اس وقت سے لگا لیں تو کسی بھی وجہ کی بیانت کے اوپر وہ عورت کہتی ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ اب غزارہ نہیں کر سکتی تو مجھے خوف ہے کہ میں جو خاند کے حقوق ہیں وہ ادار نہیں کر سکوں گی اور میں غصہ ہی کے اوپر اتر آؤں گی تو شریعت میں اس عورت کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے خاند سے کھولا لے سکتی ہے اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ انجرہ محمد انجل صاحب موقع بیان کرتے ہیں تو یہی موقع ہے علامہ حشام علا عزیر صاحب نے بیانے کی ہے تو یہاں پر آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں اب سپریم کورٹ نے پھر فیصلہ نافذ فرما دیا کہ اگر پہلی بیوی کوئی طلاق کے بغیر کوئی دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کو حق ہے کہ وہ طلاق لے لے ارے بھائی آپ کو یہ نوٹ دینے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ حق تو شریعت میں عورت کو پہلے سے حاصل ہے کہ عورت جب چاہے کسی شریعت بنیاد کے اوپر اپنے حامن سے حدا لے لے یہ حق تو عورت تو پہلے سے لیا ہے آپ جدیدیت، الہاد اور مغربی معاشرے سے متاثر ہو کے ایسے ایسی جملے اور ایسی باتیں کرتے کیوں ہیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوئی کہ پہلی بیوی کو اگر اطلاع نہیں کرتا تو پہلی بیوی کو اطلاع ہوگی تو اپنا نکاح کو اونڈ لے گی پہلی بیوی کو یہ اصطیار اللہ نے ویسے ہی دیا ہوا ہے کہ اگر وہ حامن سے تانگ آ جائے حامن برا لگنا شروع ہو جائے حامن کی کسی بات کو برداشت نہ کر سکے حامن دوسری شادی کرتا ہے اس کی کپسٹی نہیں ہے جب وہ برداشت کر سکے اور شریعت طور پر وہ یہ بات سمجھ دیا اب میں گستاہی پہ اتر آؤں گی اور شریعت کے حقامات کو پر عمل پیرا نہیں ہوگی اس کو حق پہلے سے شریعت نے دیا کہ وہ کھولہ لے لے جی تو بھائیو بہنو آپ نے موقع پہ سنا ہے تو علامہ صاحب یہاں پہ واضح طور پر یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ عورت جب مرضی چاہے کسی بھی وجہ کی بیانت کے اوپر اپنے خامن سے کھولہ لے سکتی ہے اور وہ جو ہاتھ میں یہ وجہ بھی شامل ہے کہ عورت کہے کہ اب میرا خامن کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا یا پھر میرا خامن کے ساتھ رہنے کو دل نہیں کرتا اور مجھے خوف ہے کہ میں اب خامن کے حقوق دار نہیں کر سکوں گی اور غصائی کے اوپر اتر آنگی تو اس کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے خامن سے کھولہ لے رہے گی اب یہاں پر اگلی بات یہ آتی ہے کہ بھئی اسلام میں تو عورت کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے خامن سے کھولہ لے سکتی ہے جب چاہے مرضی لیکن اگر خامن نے ہر درمی کے اوپر اتر آئے اور کہے کہ بھئی میں تجھے طلاق نہیں دوں گا میں تجھے ایسے درمیان میں لٹکائی رکھوں گا تب وہ جہاں وہ عورت کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے گی اور قاضی پھر خامن کو بلائے گا ایک دفعہ بلائے گا دو دفعہ بلائے گا تین دفعہ بلائے گا بار بار بلائے گا اس سے کہے گا خامن سے وہ ڈیمانڈ کریں گے اپنی بیوی کو اس واسفاری کرو تو اگر خامن جو پھر بھی نہیں کرتا وہ لٹکائی رکھتا ہے کہ بھئی میں ہر درمی کے اوپر تر آئے میں اسلام آروں نہیں کروں گا تو پھر اس کے بعد قاضی کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ تنسیقے نکاح کر دے گا اب علامہ شاملہ عزیر صاحب کبھی اس سے آگے یہی موقف ہے اگر آپ کو نہیں کین تو پھر آپ ان سے پوچھ لیں کہ حضرت ہے آپ نے یہ چیز تو بیان کر دیا ہے کہ عورت کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ کھلا اپنے خامن سے لے سکتی ہے لیکن اگر خامن ہی ہر درمی کے اوپر تر آئے اور کہیں کہ میں تجھے طلاق دوں گا ہی نہیں میں تجھے فارق کروں گا نہیں تو اب اس کے بعد جو اور تک کیا کرے تو پھر وہ آپ کو بتا دیں کہ حضرت ہے اس کا حل جو موجود ہے کہ وہ قاضی کے پاس ہے جائے گی قاضی سے رجوع کرے گی تو پھر قاضی جاؤ سارے محمد آگے کرے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہیں جنر محمد عزیر صاحب جو موقع بیان کرتے ہیں وہی موقع ویلدی سلمہ اکرام کا ہے اور مفیطار مصور صاحب کو آپ کو بتا ہے تھوڑا سا ہنفیت کا رنگ جاؤ چڑھا ہوا ہے وہ جیسے وہ سائی چینج ہلتی آ رہی ہے انہیں اپنے بابوں کو وزروں کو فولو کرنا ہے خیر چلے ہم دعای کرتے ہیں کہ اللہ پاہ ان کو اس واسہ ہدایت دے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورکاتہ